بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناہل ہو چکی ہے بلکل وہ تجلوں پر کتباہ کر دیتی ہے تاجرہ دیکھ لو ہڑتا ہان ہو رہی ہیں کڈا افساد ہو رہی ہے ہڑتا ہان شروع نے صرف کیوں صرف تاجرہ ناڈاؤن کرنے واسطے لاکڈاؤن کیتا گیا ہے جنہیں واسطے اے بلکہ ساتھے قائدین بھی کوشش جنے کہ کسے نہ زیادتی نہ ہوئے کسے نہ کوئی احتلال کوئی وجہ نہ بنے تاکہ ساڑے ایسی اغریب عوام جیدی زیدود سطح دی عوام ایسی بلکل تباہ ہو چکی ہیں مہیائی بھی بجائے تو کاروبار نہیں بروزگاری نہیں کہ زیادہ ہے کوئی کاروبار نہیں ہے اس واسطے کے حکومت بلکل نہ ہر ہو چکی ہے اور جیدی تسان آکھا سانو سیاستی ساڑے علاقے دی سیاستی حال چال دے متعلق پوچھا ہے تسان کہ جیدی ساڑے علاقے دی سیاستی انسائی صاحب کے تسان کے انٹریویو سنیا ہوں تقریبا تھوڑے دنانتہ کسیم سنیا کہ کچھ پردہ خاص کیتا گیا پردہ زار کیتا گیا کہ قرآن پاک طرف دے کے کہ ووٹ نہیں دیتے گئے یہ بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے حال افت دیتا گیا یعنی کہ ووٹ بھی دیتے گئے ہیں اسی ساڑے کافی زیادہ اچھے تلوکات ہیں آجیب تلوکات ہیں ساڑی پارٹی ہیں لیکن ووٹ دیتے گئے ہیں انہاں جب پاسداری جس طرح ان کو انہاں دی ہوئی ہوئی گی اے تلوکات ہیں انہاں تو پہلے ہی قردین دے کوڑے ساڑے چودری محمد برجیس طاہر صاحب دے کوڑ میاں جاسن پٹی دے کوڑ بلکل انہوں پتا ہے چیز دا ان رازگی ظاہر ہو چکی ہے اگر انہوں پتا ہے کہ وہ زلی صدر کس کا پان گیا اے میں انسائی صاحب بلکل ٹھیک ہے جس طرح سوال اچھا کیتا ہے کہ میں جس طرح صدر نسن بنے ساڑے رانہ عرشد صاحب کہ میں اس نے مجود ساں چودری محمد برجیس طاہر دے کوڑ اس طرح کمرے دے میں چرانہ سناؤلہ صاحب آئے تے نار رانہ عرشد صاحب آئے جس طرح آئے اور آنکے میں میں اپنے کننہ نیا آواز سنی ہے رانہ سناؤلہ دے لفنسان کے چودری صاحب کہ تسی نراض ہے نہیں یا تسی کی چاہوں دے ہو میرے پاہ چاہوں جی محمد برجیس طاہر نے اجازت دیتی کہ میں نے کوئی اطراز نہیں میری پاہ کوئی اطراز نہیں تسی انہوں بلکل صدر بنا سک دے ہو اور انہوں نے اجازت دناب بنے ہیں رانہ صاحب جلے صدر بنے میرے کافی ایسے تلگنے رانہ صاحب نے صاحب کا یہ ہونے بھی لیکن انہوں نے اجازت تو بغیر نہیں بنے انہوں نے صلاح نہ بنے اس تو باتہ انٹرویو ہویا ہے کہ جڑا میں تندسنا چاہنا ہوا کہ ایک اکمینٹمنٹ ہوئے گی یا اگوں ہی ہوئے گی اگوں ہی اکمینٹمنٹ ہوئے گی کہ جڑے نا ساڈیا صاحب کا ایم پی جی صاحب ایک خان کا ڈوگراند حلقے جو پڑے زیادہ رابطے سانے نا دے دوسرے حلقے سے شاید کوئی ٹکٹ میں کی طرح بیٹھا تھا کہ جنہوں نے بیال ہوئی کہ پتہ چلے آئے کسے احترام دیتی کہ یہ ایس حلقے دوسرے ایڈا خان کا ڈوگراند صاحب کا حلقہ رہا ہے ساڈے صاحب کا ایم پی شاہ کو پڑے پی پی ایک سو بٹی آئے انہوں نے حلقے جنہوں نے کافی زیادہ ہونت اور جانسی کہ شاید ٹکٹ چنگٹ دے کوئی چنگٹ دے کوئی چنگٹ نہیں ہے کوئی کسی قسم دے نہ ہونگ انشاءاللہ چلے ساتھ آپ کے کچھ دوست مسلم لیگ نون کے ساتھی جو مسلم لیگ نون سے نکل کر ابھی آپ کے کائز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ سوال اکسی کچھ کہیں گے میں انشاءاللہ صاحب بے لکل کہوں گا جو جڑے ساڑے مسلم لیگ نون تو ہٹ کے جا کے گلہ کر دے بلکہ سوڑنے ہیں بے ایسی میں بے لکل بے بنیاد بے اصولی اچھیاں گلہ نہیں کر دے لیکن کہ جس انسان وقت اچھا گزرے آئے اوہ دے بتالے کوئی گلہ کرنی جائز نہیں بندی اور میں سوڑنے دیا تھا کہ اگلے دن میں انٹرویو چھوڑی برجیس کا حساب دا نہ لیا گیا میں نے بازے چالنگ کرنا ہوا اے نالوکہ نوں کہ قائدے محترم چھوڑی برجیس کا ہر تو ہٹ کے سانگائے لگے کسے کم کروائے نہیں اوہ دس انہیں آیا پون دن میں جوتا حال ہے وہ پی ٹی آئی دے حکومت دے میں اے نالے خواہدتا ہوتے چھوڑی تارک صاحب کومن صاحب بلال ورک صاحب چھوڑی تارک چھوڑی برجیس کا شکال صاحب لائی جنہیں اسے سارے ساتھی دوست پائی رہن کے ایسا کارنامہ کرو کہ جنہیں محلق ہیں جنہیں فائدہ پہنچے جیسا ہوں جو برجیس طاقہ نے کیتا ہے کہ ہر محلق منہ فائدہ ہے ایسا نگو کارنامہ کرو ایسا سیاست شروع ہی ہے یہ کرتے ہو یہ کوئی سیاست نہیں ہے چھوٹتی سیاست ہے بیلکل اگے فناو فللہ چھوٹ فناو فللہ اور ایدوکیشان ہویا ہے گام انشاءاللہ ہوئے گا جو دوست آپ کی پاکی سے نکل کر گئے ابھی باتیں کر رہے ہیں کیا ان کے واپس آنے کی کچھ چانس ہیں سارے صاحب اسی بلکل کوشش چاہے انشاءاللہ اللہ دو کمنا کریں گے کہ ضرور کہ دوست دیر نراز انہوں نے اسی رازی کریں گے مسلمی نمون کے کچھ نراز دوست ہیں جو گروپ چھوٹ کا عذاب گروپ میں جانا چاہ رہے ہیں آپ کے قریبی دوست کچھ سوالیں سکتے ہیں جی سارے صاحب انشاءاللہ حجیز بلکل نراز ہیں بھائیاں ہمارے لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ اسی بلکل کوشش چرہم اور انشاءاللہ کوشش سارنیاں پہ کہ اسی انہوں نے نرازگی ختم کر گیا چاہ سارے صاحب میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتایا چاہوں گا کہ چوٹری بردیس سارے کے حالے سے جو باتیں چاہدئی ہیں جو مخارقین کہہ رہے ہیں کہ ان کا کارکنوں کے ساتھ برکروں کارکنوں کے ساتھ رویہ دیکھ نہیں ہے وہ سکتی سے پیش آتے ہیں اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جی میں آپ تیاندازنا سارے صاحب کے بلکل بے بنیاد گلہ نے میں بڑا جوان ہونے کافی زیادہ اچھا تعلق ہے میں بلکل ہونے ساتھ رہی نہ وہاں کسے برکروں نہ نہ کر دی کوئی زیادتی کی تھی نہ کسے انہوں نہ اچھا بول لینے بلکہ اٹھ کے میر دینے اٹھ کے انہوں نے عزت کر دینے جیرے عزت دے قابل کہ جیرے عزت دے قابل نہیں انہوں نے کوئی شخصی عزت نہیں کر دا چوڑی صاحب تو لہاٹک اسی میں نہیں کر دے اسی میں آنے کے جیرے عزت دے قابل نہیں انہوں نے عزت اسی نہیں کر دے جیرے دو نمبر لوگ ہیں جنہوں منافقین کیا جاندہ ہے جنہوں شیطان کیا جاندہ ہے اینا تو چودری برجی استاہرمی آجاس ہیں بہت زیادہ نفرت کر دے ہیں اور اسی میں ساری پارٹی خود ہی نفرت کر دی اور کر دے ہیں جو لوگ چلے گئے ہیں آپ ان سے نفرت بھی کر دے ہیں اور یہ بھی کہہ دے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں گے یہ دوڑا پہ آدھ دے ہیں یہ ساری صاحب گالت ہے اے آکے جنہوں نے چلے گئے ہیں نفرت پر منافقین انہوں نے اسی نہیں منافقین دوست ایسے اچھی بھی آئیں کہ جنہوں نے نراض ہوگے اپنے کار بیٹھے ہیں جنہوں نے کسی پاس سے نہیں گئے میں انہوں نے یہ گال کرنا پہ آم جنہوں نے انشاءاللہ سی مناو آنگے اور ضرور اسیوں نے نراضی کر آنگے جیئے ہمیں کارانچے جیئے کسی توسری کارٹی نہ ٹیچ نہیں ہوئے جیئے ٹیچ ہوگئے ہو چلے گئے چلے جانا شہدہ صاحب سابکا لیکشن میں کچھ پارٹی دعوید آ رہے ہیں کہ ہم نے کلین سویپ کیا اور آئینا بھی کلین سویپ کریں گے اگر قلدیار کی لیکشن ہوتے ہیں تو کیا ہوگا ہاں بالکل مصاری صاحب جو دال دار نے اس چیز دے کہ صاحب کا ساں کلین سی کیتا ہے کہ میں اس دے حوالے نہیں غلق کرنا چاہتا دسہ نونہ مقاہ کر دو اس غلطے غور کرنا کہ کیوں یہ تسان کیمئے کلین کیتا ہے یہ سرہ کیتا ہے جناب کہ تیادے نار تسان راناشہ صاحب بھی ساتھی سان بلال گرک بھی ساتھی سان زلکر میں ڈوگر بھی ساتھی سی ڈاکٹر شجرہ منصر بھی ساتھی سی تقریباً زلہ بار میں سارے ہی چوری بردیس بردیس پاہم صاحب بڑھ کے تو ہی اس ٹائم مسلم لیگ نون سی تسان ٹگر لیا چوری صاحب نے ٹگر کے ہی اور بیلکم کیتا اور ٹگر نون ہی بور دیتا اوہ دو اس وجہ تو پل جاتی الیکشن جڑا زلہ چیرمن ہو گیا سی وہ صرف اوہ دو اس ٹائم ٹوٹل ہی سیاست جڑی سی مسلم لیگ نون دی ٹگر کے سی چلہ صاحب صاحب کا الیکشن کے والے سے میں اپنے ناظرین کو وضاحت سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ٹگر لڈل تھے وہ سارے جو صاحب کو آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے اس میں کیا ستا ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے نسالی صاحب جو جڑے مسلم لیگ نون دے ٹگر لڈل ساٹھے حل کے زیلے ننکانے دے سن وہ انڈر رہا ہوتنا بے لکول مخاط خطینی کے ساتھ رہا ہوں ایک دن ہی نہیں جڑے کہ میں ساتھ رہا ہوں میں دیکھتا رہا ہوں سارا کچھ بلکہ ہی کافی زیادہ ساتھیاں ناس میں جانتے رہے ہیں جڑے ساتھ رہے ہیں کہ جڑے ساتھ رہا ہوں کہ ایتھے فلانے بوٹ بالٹی دیتا جائے ہے اللہ شیئر نو دیتا جائے اتلا بالٹی دیتا جائے میں خود بلکہ الیکشن دے کمکین میں سالی صاحب خود ایک دن ہی میس نہیں ہویا کہ جیسے چال دی بھی میں ساتھ رہا ہوں اور جڑے ساتھ ساپ کا ایم پی ای ساتھ سانگلے تھے جنہاں این اینا بھی الیکشن لڑیا اٹھار ہزار تقریباں بوٹ کو جلیا انہاں اس طرح بوٹ لیا کہ انہاں جڑے ساتھ بھی اندرخاتے پارٹی بندے سانگلے وہ بھی بوٹ پائے اور پی ٹی ای دے رہی جڑے ایم پی ای نے مجود آیا اس ٹائم انہاں امیر آفتے سانگلے شاہ تو انہاں جو پتا چلیا تھا کنے کنے ووٹ آئے کس کس کے سمدے ووٹ آئے وہ پتا چلے گیا تھا کنی کے محالفت ہے کنی کار دے تھا جیسے رہا ہم نے ایک ٹرک دی بطی مگر انہاں ٹرک دی بطی مگر انہاں لیا گیا اس بجائے تو انہیں ووٹ آئیں گا اللہ نے فضل کرنا آج تک ہی ووٹ نہیں جانگے آج تک بھی حاصل نہیں کر سکنگے چینل صاحب آپ سیاست پر گیری نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کے پروں کے نیچے آپ کے اپنے گاؤں میں آپ کے ساتھی مسلمی قنون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہاں بلکل بھائی جان ٹھیک تو سانکھا ہے انشاءاللہ حضر خدا میں اس ساتھی میں نہ نراض ضرور ہے اپنے کارے لیکن میر دلالے کارچی کو میں انہوں راضی کرانگا اور کسی سیادتے نہیں جان دیاں گا نہیں جائے گا فیل حال نراض ضرور ہے لیکن ایک وہ اپنے کارے وہ کسی سیادتے نہیں گیا سیاست میں حرفیں آخر نہیں ہوتا چینل صاحب بات کے پکے اور سچے ہونے کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں انصاری صاحب جیسران کے حرف قرآن پاک دی گال کیتی گئی میں اتیانوں کے گال داست نہ ہوں اللہ جپال ایک لفظ اللہ جپال جس ٹیم انہوں نے حالف ہویا ہوئے گا یہ وہ دیتے گال کمنٹمنٹ کیتی جائے گی نہ ساندہ سنے نہ ساندہ سنے ظاہر ہے کیتی یہ کم ہویا ہے لیکن کہ چوری برزیستہ ہر صاحب جڑے نے ساڑے امینے لیڈر جڑے نے وہ ایک لاجپال انہوں نے کسی نہ نہ منافقت کر دے نہ کسی نہ چکر سوڑ دے میں ہر تقریر سنی انہوں نے انہوں نے تقریباً صاحب کا امپیہ نے کوئی لفظ ہے جی تک میں انہوں نے سنے آنے انہوں نے تقریرانوں نے خلاف کیتی ہیں انہوں نے خلاف بولے لیکن انہوں نے متعلق نہیں کیتا میں ایک دنوں اپنی گال دا اصلاح کہ میں قائد محترم ندسیہ کے اصلاح مسئلہ بڑھے ہیں کچھ دیا سکتے تقریر ہوئی تھے انہوں نے دسیہ کہ میرا میار نہیں ہے میرا انہوں نے اینہوں نے میرا میار نہیں رہا گا میری محالفت انہوں نے نہیں باندی میرے میار دے مطابق آگے تو میں بالکل محالفت کریں گا اور میں بیکھین آ رہا ہے کہ جس ٹیم ہی کوئی میار دے گالہ ہی انہوں نے میار دے مطابق انہوں نے گالہ کیتی انہوں نے انہوں نے مطلب گالہ نہیں کیتی جیسرہ کہ انہوں نے تُسی بیک لو اے حکومت لیول تے نیاب جیڑی یہ قائد محترم نو کیس ڈاؤ لیتا ہے اے ستہ دے محالفت انہوں نے محالفت نو وہ محالفت نہیں سمجھ دے وہ انہوں نے بالکل ہی لگو محالفت قریب بھی نہیں سمجھ دے کہ میری محالفت کا سکت دے انشاءاللہ بدلے خدا جیسرہ نے بتایا کہ نیاب تو ہی اس رکرونے انشاءاللہ اور اے تبیل گولے انہوں نے محالفت ہی نہیں سمجھ دے اور لاجبال نے لاجبال نے یہ گلہ نہیں کرتے جو انہوں نے کیتی آنے کہ جی قرآن بھار تلف دیتا ایتران ایتران مناسب نہیں آیا چلنہ صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا آپ نے لاجبال کو بتانا چاہوں گا کہ دردیا کی الیکشن کی افواہن گردش میں آئے اور جو میرے ناظر میں آیا ہے کہ آپ تحصیل کاؤنسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں اس دن کیا سباکت ہے جی انساری صاحب کہ میں انشاءاللہ حضید فضل خدا جی میرے لیڈر چوزری محمد برجیز طاہر صاحب جی ٹیگٹ دین تحصیل دی کاؤنسل دی بے لکل میں انشاءاللہ حضید تیارہ الیکشن لڑا لئی اور اپنی پوری برک دے بیچ چاہوں تیاری دے بیچ چاہوں میاں جارسین پٹی صاحب چوزری محمد برجیز طاہر جی سیلیکٹ کرن ٹیگٹ دی تو میں انشاءاللہ حضید بے لکل تیارہ الیکشن لڑنا واستے تحصیل کم سندھا اور انشاءاللہ حضید میرے رابطے کافی زیادہ نے اور انشاءاللہ میں پوشش سے بھی ہیں وہاں چاہوں صاحب آپ نے بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ ملنے کی طورت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے تو ایٹ اہم کاربون آپ کے جو الیکشن لڑنا جا رہے ہیں اور کائیدین کا جباؤں بھی مجھے ان کی طرف نظر آ رہا ہے کیا دیں گے ہاں بھائی جانو ٹھیک تو سنکھیا ہے میرا پائی علی طارق کی ماں علیہ بارتو اور کافی میں نے بھی پتایا اس چیز دا کہ ساڑھے کائیدین دا رخوی ہے لیکن میں کائیدین دا پارٹی دا پہ واند ہوا گا جی ٹکٹ میں ملنو میڑی دیتی کائیدین دے میں لیکشن لڑا گا اور جی علی طارق کی ماں صاحب میں انہوں نے سکور کر آ گا میں محال فت نہیں کر آ گا میں پارٹی دا پہ واند ہوا گا کہ جی انہوں نے ٹکٹ میڑی تو انشاءاللہ عزیز میں علی طارق چیما صاحب نہ خرچ بھی کر آ گا اور گڑیاں بھی لانا گا اور ناز ساتھ بھی دی آ گا ہاں جی انشاءاللہ عزیز گالدے پکے لوگ ہاں اسی گالدوں پھرنا رہے نہیں ہاں اسی انشاءاللہ عزیز الیکشن آیا جہاں لی تارک صاحب ٹکٹ میری خرچ بھی کرانگے کمپینڈ دین راہ کرانگے انشاءاللہ فضلِ خدا اللہ تعالیٰ کے پہلے نمبر دے دعا کرانگے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے اور انشاءاللہ جتاں آنگے بھی ہر حالتے چلے سب آپ کے دنینہ دوست مسلم لیگ نون کے ساتھی جو مسلم لیگ نون سے نکل کر رہے ہیں ابھی وہ آپ کے کائنین کے کلاب پاپنگ کر رہے ہیں کیا کہیں گے جی انشاءاللہ صاحب بلکل ٹھیک ہے مسلم لیگ چھوڑ کے گئے نے اور زادہ سی اتنا انہ انہوں تعمل کیتا ہے لیکن ہے کہ صاحب کا یوتھ ونگ بھی تُسی جت سے اشارہ کر دے ہو صاحب کا یوتھ ونگ صدر بھی رہے چکے نے مسلم لیگ نون دے ساڑھے دوست نے کافی لیکن اسے کوشش کران گے کہ انہوں مناؤں دی میں میں یہ نہیں دا کہ چودری صاحب آکھانے یا میاں صاحب آکھانے یا چودری صاحب انہوں آکھانے بلکل گالا گالا دے نہ میاں صاحب آکھانے نہ چودری صاحب آکھانے میں بہت اس چیز چے اگنی اپنے اپنی سوچ دے مطابق کہ میں دوست سی دوست دے کہ میں انہوں بلکل اس واپس لے اور میں منہ ہی کیتا ہے محالف چودری صاحب تے کیتیاں گے یا نے اس طرح کے میں دبارہ نہ کیتیاں جاؤں اور مید انشاءاللہ کہ آپ نے نہیں ہوتی کیا آپ سمیتے ہیں کہ آپ کے کوئی دوست واپس آ جائیں گے مسلم ریق نون میں ہاں سارے صاحب میں نے مید یہ اللہ نے کار دی کہ ضرور واپس ہوں گے مسلم ریق نون نہیں چھوڑنے گے چکر صاحب عید الزہا کی آبت آمدہ کیا کہیں گے ہاں بلکل ٹھیک الحمدللہ کہ اللہ پاک دا شکر ہے کہ ساڑھی زندگی دبارہ پھر عید الزہا آئیے اور میں اپنے ساتھیاں مسلمان آنوں تمام مسلمان آنوں اور اہل اپنے ملک پاکستان دے اپنے زلے دے اپنی تحصیل دے اپنے پینڈ دے تمام دوستان عید المبارک دی بات دے نا اور اینا ایس خوشی دی گڑیاں دے بچ سارے دوستانوں میں ریفرسٹ بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ آگے ادوا کرو کہ ایڈیا کرونا بماری آئیے یہ دے تو اللہ تعالیٰ ساڑھی نجات دلائے کیونکہ اس عید تے ہزارہ کروڑا ہاں جانا کربان نہیں اللہ دے راہ دے اللہ دے راہ دے راہ دے کروڑا جانا جانی آنے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ادواہ ساتھ کیتی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے بماری تو شکر کارا دے اور تمام ساتھی دوست عسین محافت اپنی جگہ نفرت اپنی جگہ لیکن اسی ساتھیاں کے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ساراں کے پیار محبت امن دینار اپنے وقت گزارا چھکر اور میل جل کے رہے ہیں بہت شکریہ